ہماری یہاں سیریز ہو رہی ہے بنگلہ دیش ویسے پاکستان کی تو وہ آگے ہیں ہمارے جو بنگلہ دیشی پلیئرز ہیں انہوں نے بھی ایک نا گلا کی ہے کہ جس ہوتل میں ہم ہیں وہاں پہ انٹرنیٹ بہت سلو چاہ رہا ہے پوری دنیا کے نیوز چینل پہ یہ حبر چل رہی ہے کہ بنگلہ دیش کے پلیئرز کو بہت زیادہ مسئلہ ہے وہ اپنی فیملی سے بات نہیں کر پا رہے ہیں پاکستان is going to go into a dark age ہم پتھروں کے زمانے میں جا رہے ہیں یقین کیجئے لوگوں کا بزنس ختم ہو رہا ہے بڑی بڑی کمپنیز جو ہیں یہاں سے بزنس wind up کر رہی ہیں کوئی بھی ابھی تک ہائی کوٹ اس ایکس کی بندش کو ختم نہیں کروا سکی اور ایکس ٹل پاکستان میں بند ہے اگر ہمیں یہ لگتا تھا کہ بھارت ہمارا دشمن ہے اور بھارت پاکستان کو سٹون ایج میں پھینکنا چاہتا ہے بھارت پاکستان کا برا چاہتا ہے تو یقین کیجئے بھارت کچھ بھی نہ کرے تو ہم خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی بار بار مار رہے ہیں اور اب کی بار ہم نے کلہاڑی نہیں ماری ہم نے سیدھا کلہاڑا مارا ہے اور پاؤں ہی کاٹ دیا ہے ان کی نا پیریورٹیز ٹھیک نہیں ہیں اب آپ لوگوں کے لیے دو لفظ میں کہوں گا یا آپ دل میں ہی اپنے لیے دو لفظ کہیں گے آپ وہ وہ ہیں سمجھ گئے نمسکار دوستو جائیں دعاو سبی کے بہت بہت سواگت ہے دوستو پاکستان سے ہمدردی رکھنے والی بانگلہ دیسی کرکیٹ ٹیم اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہے ٹیسٹ میچ کھیلنے کے لیے لیکن دوستو ایک طرف پاکستان جس کے اوپر چیمپنز ٹوفی کرانے کا بھوز سوار ہے وہ انٹرنیٹ جو ہے وہ بھی نہیں دے پا رہی ہے بانگلہ دیس کی ٹیم کو جن کو بڑی ہمدردی ہیں پاکستان سے اور آئیٹم بم ہے ان کے پاس ان کے پاس آئیٹم بم ہے لیکن یہ انٹرنیٹ نہیں دے پا رہے ہیں بلہ پاکستانی فوج نے پاکستان کی منسٹری میڈیا میں ایسا بمبو کرا ہوا ہے کہ ہر دن پاکستان کے اندر میں ایک یا دو حملے ہو رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان کی منسٹری میڈیا چون تک نہیں کر پا رہی ہے جب کشمیر کے اندر میں سرچھا کارانوں سے جب انٹرنیٹ کو روکا جاتا ہے تو یہ پاکستان چلاتے ہیں لیکن اب پورے کے پورے پاکستان کے اندر میں انٹرنیٹ نہیں چل رہا ہے وی پین لگا لگا کے جو بھی گنے چنے ان کے جن کے پاس انٹرنیٹ کے سبیدہ ہے پاکستان کے اندر میں وی پین لگا لگا کے استعمال کر رہے ہیں اور پاک فوج نے تو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اب تو وی پین بھی بہن لگائیں گے یعنی کہ اب یہ وی پین بھی استعمال نہیں کر سکتے تو یہ اس وقت پاکستان کا حال ہے ایک طرف مانگلہ دیس جس کا منڈالیٹی آپ نے دیکھ لیا جو سوچ ہے وہ سامنے دیکھ گئی ہے اور ایک طرف یہ بھیکاری ان کا سوچ تو ہم پہلے سے ہی جانتے ہیں لیکن ان کے جو حالات ہیں وہ تیجی کے ساتھ بدل رہے ہیں اور پاکستان دیرے دیرے اب سیریا کے طرف بڑھ رہا ہے سیریا سے بھی برے حالات پاکستان کے اندر ہونے والے ہیں کچھ ہی سالوں کے اندر میں تو آئیے بڑھتا ہے ویڈیو میں آگے سنتے ہیں پورا معاملہ کیا ہے لیکن اگر آپ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے چانہ کو سبسکرائب نہیں کیا چانہ کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور کمنٹ کر کے ویڈیو کو لائک جہو سے کریں اگر چیمپینز ٹروفی میں بھی انٹرنیٹ نہ چال رہا ہوا تو پھر آپ کو بتا ہے کہ اب بہت زیادہ انسسٹ کیا جا رہا ہے کہ انڈیا بھی آئے تو اگر انڈیا بھی یہاں ہوا کولی نے اگر اپنے اہلے خانہ کو میسج بھیجنا ہوا اور میسج نہ جا رہا ہوا اور انوشکہ اگر امرت سر آ گئی تو سر یہاں سے پرچی لے کے میں جاؤں گا اس کو ہاتھ میں دینے کہ کولی یہ کہہ رہا ہے سر مجھے نہیں بھیجنا ساتھ سر ہم کٹھے جائیں گے پاکستان اور بنگلہ دیش آئی ہے پاکستان میں ان کی دو ٹیمیں آئی ہوئی ہیں اور ان کو پاکستان میں انٹرنیٹ کا بڑا مسئلہ ہے انڈیا میڈیا پہ بھی یہ حبریں چل رہی ہیں اور بھی یہ حبریں چل رہی ہیں بھئی یہ فیئر فیئر پروپوگنڈا ہے اس میں حقیقت کچھ نہیں ہے ایک بات میں حقیقت ہے پاکستان میں انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے بڑ وہ صرف ڈیٹا کے سارفینز کے لیے ہے وہ بنگلہ دیش کے پلیئرز کے لیے نہیں ہے پاکستان میں جو لوگ وائی فائی چلاتے ہیں ان کو انٹرنیٹ کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے بنگلہ دیش ٹیم کو فائی سٹار پلس ہوتل میں رکھا ہے لہور میں اور جو ان کی ٹیم اسلام آباد میں ان کو بھی اور وہاں پہ اچھا ہاسا وائی فائی چلتا ہے انٹرنیٹ نہیں ہے اور یہاں پہ انٹرنیٹ آئے گا بھی نہیں ایک بات یاد رکھئے فائیر وال یہ جو لگ گئی ہے فائیر وال کا دوسرا مرحلہ شروع ہو چکا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ویٹس ایپ میسج سے لے کے آپ کے بینک اکاؤنڈ کے پاسورڈ تک ایک ایک چیز آپ کی حکومت کو پتا ہوگی فائیر وال کرتی کیا ہے فائیر وال میں آپ کو سادہ لفاظ میں سمجھا رہتا ہوں آپ جب کوئی میسج کسی کو بھیجتے وہ انکرپٹڈ ہوتا ہے یعنی وہ پہلے کورڈز میں کنورٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جب وہ سارف تک جاتا ہے آپ کا میسج تو وہ ڈی کورڈ ہو کے اس میسج میں کنورٹ ہو جاتا ہے رستے میں وہ کورڈ کی صورت میں رہتا ہے کوئی نہیں جان سکتا کہ یہ کیا ہے فائیر وال کیا کرے گی اس کورڈ کو رستے میں روکے گی اس کو واپس میسج میں کنورٹ کرے گی پھر حکومت مخالف ہے ریاست مخالف ہے یا ان کے مزاج کے منافی ہے اس کو اگر وہ ہوگی تو بلوک کر دیا جائے گا جا کے اس بندے کو اٹھا لیا جائے گا یا پھر اس میسج کو آگے جانے دیا جائے گا اگر وہ نقصان دے نہیں ہوگا ان کے لیے یہ ہے فائیر وال اس کی مجھے سے کیا ہوگا دوستو آپ کے بینکوں کے پاسورڈ تک جو ہے وہ انسیف ہو چکے ہوں گے آپ کے بینکوں کا پاسورڈ بھی پتا ہوگا اور یہ میں اپنے سے نہیں کہہ رہا ہے ایکسپرٹس نے یہ بات کی ہے دوسرا سب سے امپورٹن چیز کیا ہوگی کہ آپ کا جو انٹرنیٹ ہے وہ بے مزید بیٹھ جائے گا پہلے ہی آپ کے ملک کے اندر جو فری لانسرز تھے ان کا کام ٹھپ ہو گیا ہے جو کئی لاکھوں ڈالر آپ کے ملک میں آ رہے تھے فری لانسرز کے وجہ سے وہ کام ٹھپ ہو گیا ہے آپ کا ملک انڈیا میں دو سو ارب ڈالرز کی اس وقت آئی ٹی ایکسپورڈ کر رہا ہے دو سو ارب ڈالرز کی آپ کے انٹرنیٹ ہی نہیں ہے آپ کر لیں مقابلہ اور پھر آپ ہی کی کام کر سکتے ہیں وہ اچھی طرح آپ جانتے ہیں مجھے کہنی کی ضرورت نہیں ہے مجھے بھی اس ملک میں رہنا ہے تو اسی طرح سے مجھے کوئی زیادہ امید نہیں ہے کہ انٹرنیٹ کی بندش یا اس کو سلو ڈاؤن کرنے کے حوالے سے بھی کوئی خاطرخواہ پیشرفت ہو سکے گی ایک اندازے کے مطابق کوئی تین سو ملین ڈالر کا جو بزنس ہے وہ یہاں پر پاکستان میں متاثر ہو رہا ہے اور اب آپ دیکھئے کہ لوگ پھر کیا کریں اب لوگ سڑکوں پر آ رہیں گے تجاج کریں گے تو پھر آپ ان کو ڈنڈے ماریں گے کہ یہ انتشار پھر آ رہے ہیں لیکن آپ لوگوں کا جب روزگار چھینیں گے اور لوگوں کو اس طریقے سے آپ معاشی طور پر نقصان پہنچائیں گے تو پھر لوگ کدھر جائیں گے بینگائی اروج پر ہے اور جہاں لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آلٹرنیٹ ذریعوں سے کچھ اپنی انکم میں اضافہ کر لیں تو وہاں پر آپ لوگوں کا وہ راستہ بھی بند کر رہے ہیں تو ایسے میں پھر کیا ہوگا لیکن افسوس کی بات ہے بظاہر مجھے نہیں اس میں بہت زیادہ امید کی کچھ ہوگا پہلے تو خیر گورنمنٹ اون ہی نہیں کر رہی تھی کہ ہم کسی طرح ملوث ہے انٹرنیٹ کی بندش میں بلکہ وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم ہمارے طرف سے کوئی پرابلم نہیں ہیں تو اب بڑے مشکل سے جا کے کہیں یہ معنی ہے کہ ہاں جی ہماری طرف سے بندش ہے ورنہ پہلے تو یہ اس چیز کو معنی نہیں رہے تھے اور اس کا بھی عجیب و غریب ایک مزہ کا خیر سا بہانہ بنایا ہوا تھا کہ پتہ نہیں فائبر حملوں سے بچنے کے لیے جو ہے وہ انٹرنیٹ کو سلو کیا گیا اور پتہ نہیں کیا مطلب کوئی لوجیک ہی نہیں ہے بات میں پاکستان آج جنوبی ایشیای ممالک میں سماجی رابطوں کے اداروں کو شکایات بھیجنے والے ممالک میں پہلے نمبر پر آ گیا ہے یعنی جب بھی ہمارا ملک کسی شعبے میں کامیابی کے زینے تیہ کرنے لگتا ہے تو حکومت کی جانب سے کوئی نئی رکاوٹ یا پابندی آئیت کر دی جاتی ہے وفاقی حکومت کے سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے فائر وال لگانے کے فیصلے نے آئی ٹی اور فری لانسنگ کے شعبے کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے فائر وال کے صرف ایک تجربے کے نتیجے میں ملکی معیشت کو تیس کروڑ ڈالر سے زائد نقصان پہنچنے کا تقمینہ لگایا گیا ہے جبکہ اس فائر وال نے ملک میں انٹرنیٹ کی رفتار کو چالس فیصد تک سست کر دیا ہے ہمارے ہمسائے ملک بھارت میں گوگل، آپل، مایکروسوف جیسی کمپنیز اپنے دفاتر کھول رہی ہیں مگر ہم آج بھی میاری انٹرنیٹ فراہم کرنے میں اور ٹیکنالوجی کو فروغ دینے میں ناکام ہیں تو جی دوستو دیکھا آپ نے یہ اس وقت پاکستان کی حالات ہیں اور ان کو چیمپنز ٹوفک کروانا ہے اب وہ مجھے کوئی بتائے کہ اس سیچوائشن میں جب کوئی کھلاڑی جب کوئی ٹیم پاکستان کے اندر جائے گی اس کو بیسکس انٹرنیٹ نہیں مل رہے ہیں کب کہاں سرور ڈاؤن ہو جائے وہ بارک کی دنیا ایسے کانٹیکٹ نہ کر پائے صحیح سے یعنی کہ 6G 5G 4G کی جمانے میں پاکستانی 2G چلا رہے ہیں اور آنے والا زمین کا حال اس سے بھی زیادہ بورا ہونے والا ہے تو میرے حساب سے سیچوائشن ایسا ہے پاکستان کے اندر میں اور آئے دن پاکستان میں جو بم دھما کے ہو رہے ہیں وہ سب دیکھتے ہوئے کئی نہ کئی باقی ٹیم کو بھی سوچنا چاہیے اور ان سے ڈاؤن پر چھین لینا چاہیے اس سیچوائشن میں ساید کسی ٹیم کو پاکستان نہیں جانا چاہیے بایدہ بھئے آپ کیا سوچتے ہیں کمنٹ کیجئے ملتے ہیں آنسا اگلے ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں چاہیے